سلام علیکم ناظرین میں ہوں وکاری مند اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو کتاب آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی کاسٹ اوے جو کہ بہتی مشہور زمانہ فلم ہے اور اس میں ٹاؤم اینکس نے کردار ادا کیا جاز کریش ہوتا ہے اور وہ ایک جزیرے پر پھنس جاتے ہیں اور پھر جزیرے سے نکلنی کی ایک جد و جہد ہے ایک تگو دو ہے اور اسی پہ وہ فلم جو ہے مبنی ہے اس فلم میں آپ یوں سمجھئے کہ ٹاؤم اینکس جو ہے وہ جو بور ہو جاتے ہیں وہ جو یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں وہ شاید کبھی بھی نہیں نکلنا چاہتے ہیں اگر ان کے پاس سویس اقبال کی کتاب دیار آف ٹائم ہوتی فرم بگ بینگ تو ہیر ان ایٹرنیٹی کیا ہی کمال اور کیا ہی خوبصورت کتاب ہے میرا خیال ہے کہ صرف کتاب نہ ہوتی بلکہ کتاب کے ساتھ اگر ان کو تھوڑ سی امار بھی دے دیتے ہیں اپشن اور وہ گوگل کی اپشن دے دیتے ہیں کسی سرچ انجن کی تو اس کے بعد یہ دو چیزوں کے کامبینیشن کے بعد وہ میرا خیال ہے کہ وہاں سے پچاس سال بھی گزار سکتے تھے کوئی بھی انسان کسی جزیرے پر پھاس جائے تو ایس اقبال کی جو کتاب ہے دیار آف ٹائم یہ اس کو کم از کم اتنا بزی رکھی گی اتنی انٹرسٹنگ اور اتنی دلچسپ اور اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت کتاب ہے اور اتنا مینت سے کیا ہوا کام ہے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سائنس کے حوالے سے کام نہیں ہوتا تو میرے خواہلے ہم ٹھیک ہی کہتے ہیں خیر لیکن انفرادی سطح بھی جو کاوشیں ہیں ان کی ستائش نہ کرنا جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اویس اقبال کی یہ انفرادی کاوش ہے بہت بڑی کاوش ہے ویلیم ڈیورنٹ جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے ہسٹری آف سیولیزیشن کی جتنے بھی والیمز ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی میری مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کاوش کی یا کچھ لوگوں کی یہ نیت تھی خواہش تھی یا شوق تھا لیکن ان کی نیت شوق خواہش جو ہے وہ نہیں پوری اس لیے ہو سکی کیونکہ پبلیشرز اور پھر اس کتاب کو بیچنا اور بہت سارے اس میں آفکورس یہ مالی معاملات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دو یا تین والیمز ٹرانسلیٹ کیے لیکن اس کام کو آگے کانٹینیو نہیں کر پا ہے تو اب ایسے بال جو ہے وہ بسیقلی کیا کر رہے ہیں وہ پوری اس کائنات کے والے سے اگر ہم کہے کہ کنیکٹنگ ڈاٹس ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا سکھیل ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اگر ہم مثال کے دور پر اگر ہم صرف بائیلوجی کی بات کریں تو اسی کتاب کے اندر میں بائیلوجی کو بلکل بگ بینک کے بعد پھر ایٹم اور اس کے بعد ایکو سسٹم تک یہ صرف ایک بائیلوجی کی اسپیکٹ ہے یہ اس کی جہت ہے اگر دوسری جہتیں دیکھیں تو اسی کتاب کے اندر سے میں پوری کی پوری فیزکس برامت کرتا ہوں جہاں سے سٹارٹ ہوئی اور جہاں آج ہے اور جہاں ہو سکتا ہے پاسیبل جس طرف جاری ہے اس طرح سے کمسٹری ہے لیکن دوسری طرف یہ کمال کتاب ہے کہ اسی کے اندر کلچر کو اگر میں دیکھوں اس طرح سٹڈی کرنا چاہوں تو کہاں سے سیولیزیشن جو ہے وہ کس طریقے سے سٹارٹ ہوئی ہے اور پھر کس طریقے سے یہاں تک ہم پہنچیں اور آگے کیا ہون جا رہا ہے پھر اگر ہم دیکھیں تو اپولیٹکس ہے یا ہسٹری ہے یا لٹریچر ہے یا ہر چیز آپ میں اس میں سے ایسی برامت کر سکتے ہیں کہ کہاں سے کونسی چیز سٹارٹ ہوئی یعنی ہسٹری آف آئیڈیاز کو اگر ہم لیں تو اس کتاب کو اگر میں صرف اس کونٹیکس میں پڑھنا چاہوں کہ ہسٹری آف آئیڈیاز کو میں نے دیکھنا ہے کہ پچھلے پانچ ہزار سال کی جو بھی نون ہسٹری ہے اس کے اندر جو آئیڈیاز کی ہسٹری ہے وہ کس طرح اس کا ایولوشن ہوا ہے تو کمال ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ مصنف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے یہ تجربہ نہیں ہوا اور وہ ہے کہ کلر کونڈڈ فارمیٹ جو ہے وہ آپ کو اس کتاب میں نظر آتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ریڈر ہے افکرس ایک ہی اگر اس میں ایک ہی کلر میں وہ تمام انفرمیشن ہوتی تو ایک بوریت کا ایک جکسانیت کا احساس ہوتا ہے اور انسان پھر یا تھکاورت کا احساس ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں ایک کلر اور پڑھنوں ایک کلر اور پڑھنوں اس میں کلرز میں ایک تو تقسیم کر دیا پھر ایونٹ ٹو ایونٹ ہے تو یعنی یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو کہ کاری کو باند کی بھی رکھتی ہے اور دوسری طرف اس کی ایک سگنیفیکنسی ہے کہ یہ ایونٹ ٹو ایونٹ ہے اور ہیئر با ہیئر آپ بہت اچھی طریقے سے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اور یہ میرے دعویٰ ہے کہ اگر یہ دیر آف ٹائم آپ کے پاس ہے اور آفکرس آپ پاس گوگل سرچ بھی ہے سرچ انجن بھی ہے تو اس کے بعد آپ پچاس تال تو یہ کتاب ہی آپ کو کہیں نہیں جانے دے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویلم ڈیرونٹ کا یہ جو کام ہے یہ بہت ہی حیرت انگیز اور بہت ہی کمال ہے اور بہت ہی جس کی بیچھے مینت ہے ہسٹری آف سیولیزیشن لیکن اسی حوالے سے اگر ایویس اقبال کو دیکھیں تو ان کی بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے ہسٹری آف سیولیزیشن کی تنے بھی والیمز ہیں ان کو اس کتاب کے اندر سمو دیا ہے اور یہ کتاب جو ہے یہ آپ ضرور پڑھئے گا یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنی چاہیے آپ کی لیبریوری کا حصہ ہونی چاہیے اور سائنس کے حوالے سے یہ دیکھا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سائنس کے حوالے سے یہ بہت بڑی خدمت ہے ویس اقبال کی انفرادی سطح پر پاکستان میں لیکن اگر میں ایک ایک اور انگل سے دیکھوں تو یہ ہسٹری کی بھی خدمت ہے یہ لیٹریچر کی بھی خدمت ہے یہ فیزیس کمیسٹری بالجی اور اس کے ساتھ یعنی پوریٹیکل ہسٹری ہے یہ تمام جدنی بھی جہتیں ہماری علوم کی ان کو جس طرح اس کتاب میں سمویا گیا ہے تو یہ ویس اقبال کی ان تمام جہتوں کے حوالے سے میں دیکھا جائے تو بہت بڑی خدمت ہے ویس اقبال کا یہ والے کام بہت ہی آل ہے بہت ہی اچھا ہے لیکن ویس اقبال جیسے ذہن سے ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بالکل اپنا کام اپنے کام سے میرے براد یہ ہے کہ سائنس کے حوالے سے بہت پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر سائنس کے حوالے سے ایک اجتناب ایک ہشکچارٹ پائی جاتی ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں اس میں ٹیچنگ میتوڈالوجی ہو سکتی ہے اس میں نصاب ہو سکتے ہیں بہت سریعی ایسی چیزیں ہیں اویس اقبال کے اندر یہ پوٹینشل ہے وہ طاقت ہے وہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستانی آڈینس یا پاکستانی ریڈر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی کتابیں لکھ سکتے ہیں جس سے پاکستان میں سائنس کو فیروغ ہو جو اقلی طرز فکر ہے یا تنقیدی طرز فکر ہے تنقیدی فکر ہے اس کا فیروغ ہو اور یہ وہ کام کر سکتے ہیں اور ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اویس اقبال ایسا کام ضرور کریں گے دیکھتے رہیے ایکسپریسو کتاب